یہ جو آپ سامنے حسین اور تھنڈے تھنڈے علاقے کا ملاحظہ فرما رہے ہیں اس علاقے کا نام تھنڈیانی ہے گھومنے کے حساب سے تھنڈیانی کافی خوصورت پوائنٹ ہے یہ ہلے سٹیشن سی لیول سے دوہزہ سانسو پچاس میٹرز کی بلندی پہ قبر پکتنخا کے علاقے گلیات میں موجود ہے تھنڈیانی کی معنی ہے بہت زیادہ سردی اس کوپس ردھلی سٹیشن پہ پہنچنے کے لیے آپ کو تھوڑا سا سفر کرنا پڑے گا بیسیکلی میں میپرخاس کا ریائش ہوں اس وجہ سے مجھے میپرخاس سے تھنڈیانی پہنچتے پہنچتے تقریبا 24 سے 25 گھنٹے لگ گئے اور یہ میرا سفر 1366 کلومیٹر کا تھا اگر آپ کراچی کے ریائش ہیں اور آپ کو کراچی سے پہلے اسلامباد جانا ہے تو آپ کو اسلامباد پہتے پہتے تقریبا 23 گھنٹے لگیں گے اور یہ آپ کا سفر 1411 کلومیٹر کا ہوگا اسلامباد سے پہلے آپ کو ابتاباد جانا ہے اور ابتاباد کا اسلامباد سے سفر ہے 134 کلومیٹر اور آپ کو اپتاباد پہتے پہتے آپ کو تقریبا 2 گھنٹے لگ جائیں گے ابتاباد سے آپ کو 17 کلومیٹر کا تھوڑا اور سفر کرنا پڑے گا اور آپ 17 کلومیٹر کا سفر اور کر لیں گے تو آپ پہتے جائیں گے تھنڈیانی ہیلیسٹریشن یہاں پہ آپ کو اپنا خیال رکھنا پڑے گا کیونکہ یہ جو روڈ ہے اس کی اتنی چوڑائی نہیں اور یہاں پہ گاڑی کو کراس کرنا تھوڑا سا مشکل اب اگر پہلی بار جا رہے ہیں تو میں آپ کو سجیسٹ کروں گا کہ آپ وہاں سے 4x4 ٹیکسی کروالے اور فائنلی آپ پہنچ جائیں گے تھنڈیانی ہیلسٹریشن یہاں پہ آپ فوٹوگرافی بھی کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ یہاں پہ تھنڈے موسم کا مزہ بھی لے سکتے ہیں تو یہ تھا ہمارا آج کا تھنڈیانی کا بلوگ اور ہمیں دیجئے اجازت اللہ حافظ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور ہماری ویڈیو کو شیئر کریں شکریہ موسیقی